السلام علیکم دوستو ویلکم تو مئی چینل چودری پرویز ڈھیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قربانی کے مطلق چند احادیث مبارک شیئر کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے سب سے پہلے قلیجی خانہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الازحا سے خارق ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو زبا فرماتے اور قلیجی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اس سے تناول فرماتے قربانی کرنے والے کے لئے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے قلیجی کھائی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مشافت اور نیک شگون ہے کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مشلی کی قلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ دیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ روز کے بعد انہیں خواہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک لیکی ملتی ہے جس نے خوش دلی سے طالب سواب ہو کر قربانی کی تو وہ آدشی جہنم سے حیاب جنگ روپ ہو جائے گا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس مجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چاہدہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں